سلام آداب گوڈ آفٹرنون آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے مہمانوں سے مہمان پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں یہ ڈیلی آتے ہیں صبح ہمارے گھر میں یہ روٹین وزٹرز ہیں دوست کہہ لیں یہ صبح آتے ہیں بریک فارس کرنے ناشتہ کرنے آتے ہیں دانہ چھگنے آتے ہیں یہ دیکھیں کروز ہیں اور کچھ میناز ہیں اور ایک کرو فیزنٹ ہے کوئے اور مینا تو آل موسٹ آف ڈیمیسٹی کیٹڈ آپ انہیں کہہ لیں کہ گریلو ہی ہو گئے ہیں بلکہ اربنائز بھی ہو گئے ہیں شہر شہری بھی ہو گئے ہیں تو لیکن کرو فیزنٹ وائلڈ ہے جنگلی ہے لیکن یہ بھی صبح آ جاتا ہے یہاں دانہ چھگنے اور بھی وائلڈ برڈز آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں لیکن یہ کچھ گھنڈا بھی ہے دادا گیر بھی ہے اپنے لیکن کوئے بھی تو بدماش ہیں اس کی دم کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کیونکہ اکیلہ ہے اور کوئے زیادہ ہیں لیکن یہ کوئوں کو بھگا رہا ہے مسلسل بہرحال یہ کچھ چھگنے سے زیادہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں لڑنے پر اب یہ اکیلہ رہ گیا اور باقی سب کچھ چھگ گیا ہیں جو آپ مکتا گیا ہیں لیکن اکیلہ نہیں ہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چاندنے کے ایک تہنی پر بیٹھا ہوا ہے یہ کینگ فیشر وائٹ برسٹڈ کینگ فیشر اور ان کے جانے کے بعد اب یہ کچھ اور مہمان آگئے ہیں میں دیکھیں یہ بیبلر ہیں اور گلہریان ہیں اور بلبل ہیں یہ چھکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ان کے بھی جاری رہتی ہے کبھی بیبلر انہیں بھگانے کی کوشش کرتے ہیں بلبلوں کو کبھی گلہریان انہیں بھگانے کی کبھی یہ گلہریوں کو لیکن یہ اپنے ناشتے میں مصروف ہیں اب کچھ ایک کارنر میں یہ ایک چھوٹی چھوٹی پلاسٹیک کی بالٹی ہے اس میں ہم نے دانے کبوتروں کے لیے رکھے تھے تو یہ اس پہ چڑھ کے اور اسے بھی چھوک رہا ہے ایک امرود کے پیڑ پر لٹکی ہوئی ہے اور یہ دو معصوم اور شائع قسم کے ہمارے مہمان تو یہ جناب ڈوز تھی یہ ایک کارنر میں گھوم رہی ہیں اور اب دو اور آگے یہ دیکھیں یہ آخر میں آئی ہیں اور یہ ہیں جناب پانی کے برندے ہیں جل مرگیاں ہیں تو یہ بھی آتی ہیں یہاں چگنے کیسے لگے ہمارے مہمان آپ کو بتاہیے گا تھانکیو برمچ